نحمده و نصل على رسوله الكریم مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک و تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِ صدق اللہ علی بھائی دوستو بجرگو اللہ پاک نے ہم تمام کو دین کامل عطا فرمایا ہے اور دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ پاک نے دین میں رکھا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ ہم نے تمہارے لئے دین کو کامل اور مکمل کر دیا قیامت تک کے لئے جتنے مسائل آوے اور قیامت تک کے لئے امت جہاں راستے کو تلاش کرنا چاہے اگر وہ قرآن و حدیث کے اندر دھونڈ لے ہوئے تو اللہ پاک اس کے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل بتلا دیں گے حجور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین کامل اور مکمل ہے اور اس کے جریعے سے اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چینج، سکون، اتمنان، راحتِ برکتِ عطا فرمائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ دین زندگیوں میں ہونا چاہیے آج دین زبانوں پر ہے کتابوں میں ہے تسکیرے میں ہے معلومات میں ہے ہمارے حضر جی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ گھر کی بھی تعلیم، مسجد کی بھی تعلیم اللہ کے راستے میں نکلنے کی تعلیم اگر سفر میں ہے تو ٹرین میں تعلیم پارکوں میں تعلیم تو آپ تعلیم کے جریعے سے کیا چاہتے ہیں حضر جی رحمت اللہ علیہ نے بہت مختصر جواب دے کر پورے سمندر کو کوجے میں بھر دیا اور آپ نے اتنا فرمایا کہ ہماری اس تعلیم کے جریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری جتنی معلومات ہیں ہماری جتنی معلومات ہیں یہ سب معمولات میں منتقل ہو جائے علم میں ہے لیکن عمل میں نہیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کا پڑھنا فرض ہے لیکن بولو عمل میں ہے علم میں ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ روزہ فرض ہے علم میں ہے لیکن عمل میں نہیں ہماری اس تعلیم کی غرض سے اور ہماری یہ استعمال کی برکت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سو فیصد اللہ کے احکامات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہر انسان کی زندگی میں حقیقت کے ساتھ آ جائے آج عمت میں سو فیصد نماز نہیں آئی نماز نہیں ہے آپ دیکھو تین سو مکان ہے چھے سو بالک مرد ہے فجر کی نماز میں ایک سو بیس کا مجمعہ آ گیا تو ہم سب خوش ہو جاتے ہیں کہ مشاء اللہ تین چار صفے ہماری بھر گئی لیکن بھئی چھے سو بالک مرد ہے ایک سو بیس آئے ہیں بیس فیصد آئے ہیں اسی فیصد مجمعہ ابھی تک نہیں پہنچا تو ہماری اس دعوت کی مبارک محنت اور ہماری تعلیم کی غرض و غائت یہ ہے کہ بھئی جو جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کر لے اور مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ گھر سے بے گھر گاؤں سے دوسرے گاؤں ایک ملک سے دوسرا ملک آپ کا مقصد کیا ہے کندے پر بسرہ اٹھا کر لوگ چلتے رہتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کیا چاہتے ہیں بہت ہی مقتصر الفاظ کے اندر جمع ماجہ بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر عقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے ہیں ہمارا یہ استعمال اسی لیے ہے ہمارے یہ تین دن چلے چار مینے بہرون اندرون کے تقادے اسی لیے ہیں ہماری مقامی محنت کے پانچوں عمل مسجد و جماعت ڈھائی گھنٹے دونوں گست مہینے کے تین دن گھر گھر کی ملاقات اس کے ذریعے سے یہی چاہا جاتا ہے اللہ کرے اللہ کرے سو فیصد دین ہماری زندگی میں آگا اگر ہماری زندگی میں سو فیصد دین آ جائے گا تو پھر اللہ پاک کے تمام وعدے ہمارے ساتھ پورے ہوتے چلے جائیں ہم سب دنیا میں چاہتے ہیں کہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے چاہتے ہیں کیا ہر آدمی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے اب برکت زمین میں برکت دکان میں برکت ملازمت میں برکت فیکٹری میں اور برکت دنیا کی چیزوں میں نہیں برکتوں کا تعلق ایمان و تقوی کے ساتھ ہے اور برکت آسمان سے اترتی کسی دکان میں برکتیں نہیں رکھی اگر اللہ برکت دکان میں اتاریں گے تو برکت دکان کے جریعے سے ملے گی ورنہ برکت اللہ پاک نے آسمان سے اتارنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لئے دو شرطیں اگر یہ دیہات اور بستی والے ایمان و تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم آسمان سے برکتیں اتاریں ہم لوگ برکتیں چاہتے ہیں لیکن برکتوں کی شرائط کو پورا کرنے کے اندر اپنا آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں آپ ایمان و تقوی کے ساتھ زندگی کو گزارو کہیں جانے کی ضرورت نہیں کسی ملک میں چکر مارنے کی ضرورت نہیں اور کسی علاقے کو چھانٹنے کی اور چھاندنے کی ضرورت نہیں بس اللہ پاک کا وعدہ پورا ہوگا حجور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں موجود ہے اور آپ کی حالات دیکھ کر جابیر ابن عبداللہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو جا کر پوچھا کہ کچھ کھانے کی چیز موجود ہے بیوی نے کہا ہاں ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ سیر جو جو کاٹا ہوتا تھا کتنے آدمی کھانیں گے پہنچے آدمی بلے تو کھانا تیار کر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو دعوت دے کر آتا جابیر ابن عبداللہ آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ پانچ چھ ساتھی کو جابیر ابن عبداللہ کے گھر دعوت ہے ایک ہزار کا مجمع موجود ہے خندق میں اور خندق کھو دی جا رہی ہے اور حالت بھوک کی ہے اور پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے ہیں قیامت تک کے لئے اللہ پاک نے برکتوں کا نظام کیسے چلے اس کو قرآن اور حدیث کے جریعے سے اور صحابہ اکرام کی زندگی کے جریعے سے ہمیں بتلا دیا اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ جابیر ابن عبداللہ نے پانچ چھے آدمی کی دعوت کی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایک ہزار مجمع کے درمیان میں آپ نے اعلان کر دیا کہ چلو جابیر ابن عبداللہ کے گھر سب کو دعوت ہے حالانکہ دعوت کتنی تھی بولو مانچ چھے آدمی اور ایک ہزار مجمع کو آپ نے دعوت دی جب جابیر ابن عبداللہ نے سنا تو جلی سے گھر گئے اور اپنی بیوی کو کہنے لگے بھائی مسئلہ تو ایسا ہو گیا کہ میں نے پانچ چھے آدمی کی دعوت کا نام لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار مجمع کو دعوت دے چکے اور یہ سارا مجمع ہمارے گھر آ رہا ہے لیکن وہ تو ایمان کو سیکھی ہوئی عورتیں تھیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا اس کے بعد قرآن پاک کو سیکھا آج ہم نے الڈا کر دیا ایمان تو سیکھنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے نہیں حجور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہات کی جماعت آ کر کہنے لگی قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے دلوں کے بیت کو تو اللہ ہی جانتا ہے اسمان سے اللہ پاک نے فرشتے جبرائیل کو بھیجا اور اللہ کے نبی پر وحی آئی اور کہا ان کو کہہ دو قُلْ لَمْ تُومِنُو ایسا مت کوک ہم ایمان میں داخل ہو گئے تو کیا کہنا چاہیے وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ابھی تو ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں ایمان تو محنتوں کے بعد آئے گا ایمان تو دلوں کی گہرائی میں جر پکڑنے کے بعد جب آدمی پوچھے کیسے اللہ کی طرف سے کہاں سے اللہ کی طرف سے کیسے ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا تمام جوابات کے اندر اس کی دلوں کی حالات ایسی اور اس کی زبان کے بول اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے اور اور کس نے کیا اللہ نے کیا کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور کون کرے گا اندر سے ایک آواز نکلے اللہ ہی کرے گا ابھی تو محنت کے بعد آئے گا تو حجور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرشت جبرائیل نے کہا انہیں کہہ دو قل لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخلل ایمان فی قلوب کم ایمان تو دلوں کی حالت کے نام کہتے جب دلوں میں اتر جائے گی اس لئے ہر نبی نے سب سے پہلے آواز لگائی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلہو اے لوگو اس کلمے کا یقین بنا لو اللہ کی بڑائی کو دلوں میں بسالو کرنے والی ذات ایک اکیل اللہی کیے کن فیا کن کے مالک ہے فعال لما یرید ہے اس کا ارادہ واجب الوجود ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک اکیل اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے وہ آسمان کو بغیر ستون کے بنایا اور زمین کو بہترین شکل میں پیدا کیا آسمان سے بارش کے برسانے والے اللہ ہے زمین سے گلہ اناد فل فروٹ ترکاریا پیدا کرنے والے اللہ ہے ساری دنیا کا نظام اللہ پاک چلاتے ہیں وہ چاہے تو کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے موت کی شکل میں انسانوں کو زندگی دے زندگی کی شکل میں انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے وہ عزت کی شکل میں انسانوں کو زلیل کر دے اور زلت کی شکل میں انسانوں کو عزت کے منارے پر بٹھائے اے نبی جی اعلان کر دو اے نبی جی اعلان کر دو تمام کے تمام حکومت اللہ کی طرف سے ہے اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ملے گی اللہ جس سے نہیں چاہیں گے اس کو نہیں ملے گی اللہ جس کو چاہیں گے اس کو عزت کے منارے پر بٹھائیں گے اللہ جس کو چاہیں گے اس کو زلت کے گھڑے میں اتاریں گے بیدک الخیر ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے اللہ کے قبض قدرت میں ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر اللہ پا قادر مطلق ہے یہ ہر نبی کی آواز ہے اور صحابہ کرام بن دیکھیں جنت کو نہیں دیکھا جہنم کو نہیں دیکھا میں نے اور آپ نے بھی نہیں دیکھا لیکن ان کا ایمان یہ تھا تعلمنا الیمان ثم تعلمنا القرآن بن دیکھی چیزوں پر اتنا یقین آجاتا تھا جیسے دیکھنے کے بعد یقین آجاتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے بیٹے اور کچھ صحابہ کرام آگے بڑھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے ارے بھائی صاحب کیوں آگے کیوں جمع ہوئے بولے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے چاروں طرف سے دشمن ہے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچاوے تو کتنا پیارا ایمان کا جملہ استعمال کرتے ہوئے کہا اور ان سے سوال کیا تم کس سے حفاظت کرو گے دنیا والوں سے یا آسمان والے سے بہنہ ہماری طاقت تو دنیا سے ہے اگر دنیا کا کوئی انسان آگے بڑھے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک کسی چیز کا فیصلہ آسمان پر نہیں ہوتا وہاں تک دنیا میں اس کا وقوع نہیں ہوتا فیصلے تو آسمان میں ہوتے ہیں کون عزیز ہے کون زلیل ہے کون مالدار ہے کون غریب ہے کون لڑکا ہے کون لڑکی ہے کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے کس کو حکومت ملے گی کون دنیا میں یہ سب کے سب نظام ایک اکیلے اللہ ہی کا ہے اس لئے دوست و مجرگو صحابہ اکرام کا پہلا یقین اور قرآن پاک کی پہلی آیت یہ وہ کتابیں جس میں ذلہ برابر بھی شک کی گنجائش نے کیا مطلب اس کے آنے والے تمام واقعات یقینی ہے اس کے تمام وعدے یقینی ہے اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ یقینی ہے اس میں قوموں کے عروج و زوال کے واقعات یقینی ہے اس میں اللہ پاک کی طرف سے جتنے وعدے کیے ہیں وہ تمام وعدے یقینی ہیں اے انسان تیرے کو اپنے آنکھوں پر بھروسہ نہیں کرنا تیرے کو تو اللہ اس کے رسول کی خبر پر بھروسہ کرنا ہے آنکھیں گلت دیکھ سکتی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹے ہیں اور ایک آدمی باہر سے آ کر خبر دینے کے لیے اے ابو دردہ جلی صاحب جاؤں محلے میں آگ لگی ہے اور آپ کے مکان کو آگ لگ جائے گی والے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی کوئی ضربی نہیں کوئی کیمرہ نہیں لیکن ایک ایمانی طاقت تھی دوسرے نہ آ کر خبر دی اے ابو دردہ محلے میں آگ لگی ہے آپ جلی میرے مکان کو آگ نہیں لگے گی تیسرے نہ خبر دی چوتھے ساتھی آ کر کہنے لگے اے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلے میں آگ لگی تھی اور ہواں بڑی تیج تھی اور لگتے لگتے آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی بڑا کاجو ہوا آپ کے شاگریت بھی بیٹے ہوئے وہ خبر دینے والے بھی بیٹے ہیں اور خبر لانے والا کہنے لگا اے ابو دردہ آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی سب کو بڑا تاجو ہوا اے ابو دردہ آپ مسجد میں بیٹے ہیں ہم باہر دیکھ کر آ رہے ہیں آپ کے لئے کوئی دربین نہیں کوئی کیمرہ نہیں آج کل تو آدمی اپنے صورت کی گو ڈاؤن کو اور صورت کے مول کو اور صورت کے اپنی کار کھانے کو بمبئی بیٹھ کر بھی دیکھ لیتا ہے لیکن طبیسہ ٹیکنلوجی فور جی اور فائیو جی کا زمانہ نہیں تھا ابو دردہ رضی اللہ انہوں نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور ہم چودمی پندرمی صدی کے مسلمانوں کو بھی سبق دیا کیا کہا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اس دعا کو صبح کے وقت میں پڑے گا شام تک اللہ تمام حوادث سے اس کی حفاظت کریں گے جو شام کے وقت میں پڑے گا صبح تک تمام حوادث سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے میں جب صبح گھر سے چلا میں اس دعا کو پڑھ کر چلا تھا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علی کا توقع تو مقتصر سی دعا ہے میں اس کو پڑھ کر چلا تھا اب میرے کوئی یقین ہے ساری دنیا کی آنکھیں گلت دیکھ سکتی ہے ساری دنیا کی زبانیں گلت بول سکتی ہے لیکن میرے نبی کی بات کبھی بھی گلت ارے بولو نہیں ہو سکتی وہ باور ایمان کا ہے آنکھوں دیکھیں گا نہیں ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یمحک اللہ الربا ویربی صدقات ہم سود کو مٹائیں گے صدقے کو بڑھائیں گے دنکے کی چوٹ پر اللہ پاک کی طرف سے یہ تیش شدہ بات ہے کہ صدقے کو اللہ پاک بڑھائیں گے اور سود کو اللہ پاک مٹائیں گے مولانا سعید عمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سودی کاروبار کرنے والوں کے لئے ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال آخری مدر اس کی چالیس سال ہے چالیس سال کے اندر اندر اللہ پاک اس کے تمام مال کو تباہ کر دیں گے یہ تیش شدہ بات ہے ایک کی دو دو کی چار چار کی آنٹ رکے بھلے نظر آ رہی ہے لیکن قرآن کا فیصلہ ہے پیامت تک کے لئے آنکھیں دھوکہ دے رہی ہے میں نے کسی کو ایک ہزار روپے دیئے سود پر اور اس کو کہا کہ دس فیصد میں اس سے لوں گا ایک مہینے کے بعد اس نے گیارہ سورو میں میرے کو واپس کیے بولو مال بڑھا کے کم ہوا ارے بولو ہماری دو کے بعد آنکھوں نے دیکھا کہ مال بڑھ گیا اور قرآن کی زبان یوں کہتی ہے مال کو مٹا دیں گے یہ دھوکہ کب کھولے گا ایک مثال پلیٹ فارم نمبر ایک کی ٹرین کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں اور پلیٹ فارم نمبر دو کی ٹرین چلنے لگی بولو کیا محسوس ہوگا ہماری ٹرین ہماری ٹرین کھڑی ہے پلیٹ فارم نمبر ایک پر ہم بیٹھے ہیں ٹرین میں بیٹھے ہیں اور پلیٹ فارم نمبر دو کی ٹرین چلنے لگی یہ پلیٹ فارم نمبر ایک پر ٹرین میں بیٹھنے والے سمجھیں گے ہماری گاڑی چل لائیے لیکن جب آخری ڈبا گاڑ کا نکل گیا تو دھوکہ کھل گیا بھئی یہ ٹرین ہماری نہیں چلتی ہے یہ تو دو نمبر کی ٹرین چلتی ہے ایسا دھوکہ ایک دن میں ایک ہفتے میں ایک مہینے میں ایک سال میں آخری مدر اس کی چالیس سال ننہ نوے جین کا مالک جہاں کپاس اور روئی بنتی ہے ایک آدمی بمبئی میں مانگنے کے لئے نکلا ایک ساتھی کاروبار ان سے کر چکے تھے انہوں نے دور سے دیکھ کر یوں کہا اوہ بھائی صاحب تم فلا آدمی ہو بولہاں ارے تو تو ننہ نوے جین کا مالک تھا تیرے یہاں تو لائنیں لگتی ٹریکٹر کی اور جس میں روئی اور کپاس کو بھیلا جاتا تھا بولے میں کیا کروں میرا سودی نظام تھا آج اللہ پاک نے وہ دن میرے کو دکھلا دیئے کہ میری جین ختم ہو گئی میری جائیدات ختم ہو گئی میرے روپے ختم ہو گئے میرے کھانی پینے کی تمام چیزیں ختم ہو گئی اب کوئی پہچانے نہیں اس کے لئے بمبئی کے ریلوے سٹیشن پر آ کر میں مانگ نہیں کرتا ہوں کوئی ایک روپیا کوئی دو روپیا دے دے ہوئے شام تک پانچ پچیس روپیا ہو جاتے ہیں میرا پیٹ بڑھ جاتا ہے ورنہ میری تمام جینیں جس کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا دروزانہ کا کاروبار ہوتا تھا لیکن سودی نظام کی وجہ سے اللہ پاک کا وعدہ حق ہو گیا یم حق اللہ الربا ویربی صدقات ہم سود کو مٹا دیں گے اور ہم صدقے کو بڑھا دیں گے لیکن آنکھیں دیکھیں گی کہ ایک مہینے کے بعد گیارہ سو روپیا آئے مال بڑھ گیا اگر کسی نے سو روپے صدقہ دیا ایک ہزار روپے جیب میں ہے اور سو روپے صدقہ دیا بولو مال کم ہوا کے زیادہ ہوا کم ہو گئے آنکھیں دیکھیں گی کم ہوا اور قرآن کہتا ہے بولو مال بڑھ گیا اب یہ کیسے ہوگا تو بولے آنکھوں دیکھی کو جھٹھلانا پڑے گا اور قرآن اور حدیث کی خبر پر یقین کرنا پڑے گا نظر اور خبر نظر اور خبر ان دونوں کا ٹکراؤ قیامت تک ہوگا لیکن جو ایمانی طاقت والے ہیں جنہوں نے ایمان پر محنت کی ہے وہ آنکھوں دیکھی کی چیز کو چھوڑ دیں گے اور اللہ اس کے رسول کی خبر پر عامل کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کو چھے روپے خرچے کا دے کر آئے ایک سائل اللہ کے نام پر آ کر کہنے لگا اللہ کے نام پر کچھ دے دو آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا جاؤ بیٹے امی کے پاس سے پائیسے لے کر آؤ چھے روپے ہے چھے روپے دے دی اب آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور قرآن یوں کہتا ہے ویروبی صدقات ہم صدقے کو بڑھائیں گے خبر اور نظر آنکھوں نے نظر کے ساتھ دیکھا اب گھر میں کچھ نہیں رہا اور قرآن کے زبان پر اللہ پک کہتا ہے ہم صدقے کو بڑھائیں گے اب چھے روپے دیئے دعا دیتا ہوا سائل تو چلا گیا لیکن پوری دنیا کا نظام اور کنٹرول کس کے ہاتھ میں بولو ایک آدمی سواری لے کر آیا وہ نہیں آیا اللہ نے بھیجا ہم نہیں کماتے اللہ دیتے ہیں میں یوں تو کیا کرے گا اگر تیرا پشاپ اٹک جاوے تو تو مچھلی کی طرح تڑپنے لگے اور تیرا کوئی علاج نہیں ہے تو ایک پشاپ کا بوند نہیں نکال سکتا تو ایک پانی کا گھٹ پیٹ میں نہیں اٹا سکتا ہے اور تو دنیا میں یوں کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں بہت بڑی کمپنی فارڈ کمپنی ایک زمانے میں اور اس کی فیکٹری میں گھومنے کے لیے فلائٹ کے جریعے سے اور ہیلیکوپٹر کے جریعے سے لوگ چلتے تھے لیکن اس کا کھانا حضم نہیں ہوتا تھا وہ یوں کہتا تھا کہ اگر کوئی میرے کوئی آدھی روٹی حضم کرا دے ہوئے کوئی ڈوکٹر کوئی طبیب کوئی وعید کوئی ڈوکٹر جو بھی تو میں اس کو اپنی آدھی جائدہ دینے کے لیے تیار ہوں وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم سو جاتے ہیں اور ہمارا کھانا حضم ہو جاتا ہے ورنہ جب آدمی کا کھانا رک جاوے جب آدمی کا پشاپ رک جاوے تب اس کو پتا چل جاوے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا ایک نظام ہے تو اللہ پاک نے فریشتوں کے جریعے سے ایک آدمی کو بھیجا جاؤ سواری لے کر حضرت علی کے پاس جاؤ اور حضرت علی سے کہا میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں آپ خرید ہوگے بولے ہاں اتنے روپیے بولے ایک سو چالیس روپیے اچھا بھئی لیکن ویسے دو دن کے بعد لے جانا مثلا جو بھی آپ نے کہا سواری کو بان دو سواری بان دی پھر اللہ نے بھیجا کس نے بھیجا بولو گھرک کو کون بھیجتا ہے ارے میری مارکٹ میں دکانیں گھرک تو یوں نہیں یوں نہیں تو دیکھ لے دونوں دکان جوتے کیے ایک کی چلی دوسرے کی بن ہو گئی یہ دنیا میں نظام ہے کہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّنْ قَدِيرٍ اللہ پا گھرسی اس پر قادیر مطلق ہے تو آدمی آ کر کہنے لگے اے علیس سواری بیچو گے ہاں بیچیں گے کتنے گی بولے دو سو روپے گی لوگ سواری لے کے چلے گئے اس آدمی کو بلایا جس سے سواری خریدی ایک سو چالیس روپے دیئے بولو کتنے بچ گئے سانٹھ اپنی بیوی جنت کے اوٹو کی سردار حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں رکھ کر کہا من جا بالحسنت فلہ عشر ومثالحہ تُو نے ایک دیا ہے اللہ کا وعدہ ہے ایک کے دس دیں گے تُو نے چھے روپے لگائے اللہ نے چھے کے بدلے میں کتنے دیئے سانٹھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں لیکن اللہ پاک کا نظام ہے یمحک اللہ الربا ویربی صدقات ہم سوت کو مٹائیں گے اور ہم صدقے کو بڑھائیں گے ایک بچہ آدمی کو یقین اللہ اس کے رسول کی بات پر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کی بات پر ہے شید کی بات پر یقین ہے کسی جگہ کے پراموک کی بات پر یقین ہے اب ایک بچہ بیمار ہو گیا ڈاکٹر نے علاج کراتے کراتے کہہ دیا بھائی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے آپ اس کو لے کر چلے جاؤ اب باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے گھر میں ماں بھی ہے ایک ہی چھت کے نیچے یہ تینوں رہتے ہیں اب ڈاکٹر کی بات پر یقین کرتے ہوئے باپ نے سوچا کہ بیٹے جیسے ہی تیرے بھائی کا انتقال ہو جاوے تو تُو جلدی سے قبر خدوا دینا اور میں کفر لے کر آ جاؤں گا لیکن ماں ایمان والی ہے اس نے ایمان پر محنت کی ہے اس کا یقین نماز کے جریعے سے مسائل کے حل ہونے کا اللہ کی طرف سے جو آیت ہے اس پر یقین ہے وَسْدَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا آسمان سے اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے کہ نماز اور صبر کے جریعے سے اللہ کی مدد کو اتروا اب ماں وضو کرنے کے لئے گئی ماں نے مسلح بچھایا باپ انتظار میں ہے کہ جیسے ہی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو میں کفن لے کر آؤں گا بیٹے انتظار میں ہے کہ جیسے ہی بھائیہ کا انتقال ہو گیا تو میں قبر خدا ہوں گا لیکن ماں کا یقین یہ ہے اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ تم نماز اور صبر کے جریعے سے اللہ کی مدد کو اتروا اب ماں نماز میں لگ گئی ماں نے دعا مانگنی شروع کر دی ماں نے اللہ سے کہنا شروع کر دیا اے اللہ زندگی اور موت تو تیرے ہاتھ میں ڈاکٹر کے ہاتھ میں تو نہیں ہے ڈاکٹر تو ظاہری بات پر ظاہری سیچویشن پر وہ تو کسی بات کا فیصلہ کر دیتا ہے لیکن موت اور حیات کا مالک تو تُو ہے اے اللہ ساری دنیا جہاں نا امید ہو جاتی ہے وہاں تُو نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے امم یجیب المجدر ایدہ دعا ارے کون ہے مجدر کی دعا کو قبول کرنے والا جب آدمی بیچین ہو جاتا ہے جب آدمی کے پاس تمام سہارے ٹوڑی آتے ہیں اور مجبور ہو جاتا ہے اس وقت کے اندر اے اللہ تُو نے ہی فرمایا ہے کہ مجدر کی دعا کو سننے والا تو تُو ہے اے اللہ میں بے بس اور بے قس ہوں ڈاکٹروں نے منع کر دیا اببہ بھی انتظار میں ہے بڑا بھئیہ بھی انتظار میں ہے لیکن اے اللہ قادر مطلق تو تُو ہے تُو نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّن قَدِير اے اللہ تُو قادر مطلق ہے ماں کی بیچے نہیں ماں کی دعا پرانے پاک کا وعدہ ہے اُدْعُونِ اَسْتَجِبُ لَكُمْ مُجھ سے مانگو میں تمہاری مانگو کو قبول کروں گا دن بر میں کتنے مسائل آ جاتے ہیں لیکن ایمانداری سے بطلاؤ کبھی دو رکعات پڑھ کر اللہ سے مانگنے کی توفیق مل لئیے ارے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اس نے دعا کرنے کو کہا ہے اور اس نے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ہماری نگاہ دنیا کی چیزوں پر دیکھ رہے ہیں بہت سال پہلے ہم لوگ گئے ایک علاقے میں تو انیس سو چھہیسی کی بات ہے ایک ساتھی نے کہا مولانا آپ کی جماعت کو میں کڑی کھچڑے کی دعوت دیتا ہوں میرے گھر پہ آ جاؤ وہ ٹھیک ہے پلنگ پر بیٹھ کر انہوں نے سنایا میرے گھر کہنے لگے کہ عجیب بات سناوں ابے سنا دو وہ نے آج سے اٹھارہ سال پہلے ایک ڈاکٹر نے میرے گھر جہاں سینے میں در تھا تو ڈاکٹر نے کہا جرابی پلنگ سے نیچے اترو گے تو مر جاؤ گے بیڈ ریشت کر لو آرام کر لو کھانا بھی یہاں نماز بھی یہاں اور پشا پاکھا نماز بھی یہاں انہوں نے سوچا کہ جب مرنا ہی ہے آرام مرنا تو ہے کے نہیں کس کو کس کو مرنا ہے ہاتھ تو اٹھاؤ اس میں کیا گھبراتے ہو مرنا تو ہے ہی تو اس نے تے کیا کہ جب مرنا ہی ہے تو سب سے اچھی جگہ کونسی مرنے کی ارے بولو اللہ کے راستے کی ارے بولو سب سے اچھی جگہ کونسی اللہ کے راستے کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پیدل چار مہینے لکھائے کیسے لکھائے ارے بولو نیاد تم لوگ بھی کتنے مہینے لکھاؤ گئے ہیں چار مہینے ارے بولو تو سکھ انشاءاللہ چار مہینے ہم بھی لکھائیں گے کون کون لکھائے گا لیکن ہاتھ اٹھاؤ نا پورا پورا اٹھا دو اللہ خبول کر لے گا گبراؤ مت یہ گولڈن چانس اللہ کی طرف سے ملا ہے مرنے کے بعد چار مینے نہیں چار دن نہیں چار سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ملے گا آج جتنا لگانا ہے لوگ پاگل کے تھے لوگ بھی وہ پوک کہیں گے لوگ کیوں کہ یہ گانڈے ہیں گھر کا خیال نہیں کرتے جب دیکھو تو بسترہ اٹھا کر چلے بولنے تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ولو ترہ ایدن کشفل غبار ایک شائر یوں کہتا ہے جب غبار چھٹ جائے گا شائر یوں کہتا ہے کہ جس دن غبار چھٹ جائے گا اس دن پتا چلے گا کہ بھئے تُو جہاں پر سوار ہو کر آیا تیرے پیروں کے نیچے گھوڑا ہے یا گھدہ ہے ابھی تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو گھوڑے پر سوار ہوں لیکن جس دن گھوڑ چھٹ جائے گا اس دن پتا چلے گا کہ تُو گھوڑے پر سوار تھا یا بولو گھدے پر ابھی ہر آدمی کیا سمجھتا ہے گھدے پر بیٹھنے والا بھی کیا سمجھتا ہے میں گھوڑے پر سوار ہوں وَلَوْ تَرَائِدًا كَشَفَ الْغُبَارُ اَفَرْسُنْ تَحْتَ رِجْلِكَمْ حِمَارُنْ اللہ پاک کی طرف سے دوست و مجھلگو اللہ کرے اللہ کرے یہ گھوڑا چھٹنے سے پہلے پہلے اللہ پاک ہم تمام کو توفیق عطا فرماوے گھبرانے کی بات نہیں تو وہ حاجی صاحب نے کہا کہ بھئے مرنا ہی ہے تو میں نے تے کیا کہ چلو چار مہنے پیدل چلے بولے میں تو گیا اور میں سامان لے کر میں نے کہا عمیر صاحب میں چار مہنے پیدل تیار ہوں جماعت بلی تو جماعت میں میں نے دیکھا کہ میرا سامان تو میں نے جلدی سے اپنے سر پر رکھا ہماری جماعت میں ایک بڑے میاں تھے میں نے کہا عمیر صاحب تمہارے بھی سامان دے دو کیا نیت سے گیا تھا ارے بولو نیار تو جلدی سے وزن اٹھا گیا چلیں گے تو جلدی سے مر جائیں گے اس لئے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے یہ اللہ کو بھول گیا کہ موت اور حیات کس کے ہاتھ میں ہیں ان کو تو یقین ہے لیکن آج کل کے ماحول کے اندر اگر ڈاکٹر یوں کہہ دے ہوئے کہ اگر تم جماعت میں گئے اور پیدل گئے اور تم کو یہ ہوا لگی اب پتہ نہیں کیا کیا بات ہے لیکن اللہ اس کے رسول کو بھول گیا اللہ پاک نے کیا کہا قرآن پاک کے اندر کہ جیسے ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں جیسے ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں ایسی مدد ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی کریں گے اور قیامت کے دن بھی کریں گے یہ اللہ کو بھول گیا یہ اس آیت کو بھول گیا تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا یہ قرآن پاک کی آیت کو بھول گیا لیکن یہ حاجی صاحب کا یقین تھا انہوں نے سوچا کہ اللہ کے راستے میں مر کر بہت بڑی جنت کا مالک بن جاوے یہ اچھائے کے بسترے پر مرے تو انہوں نے اپنا سامان اٹھایا انہوں نے حاجی صاحب کا سامان اٹھایا ایک مال یتیم ہوتا ہے جماعت میں کیا ہوتا ہے کون سا مال یتیم ہوتا ہے اتام کا سامان جس کا کوئی دھنی نہیں ہوتا سب اپنا اپنا سامان اٹھا گیا آخر میں امیر صاحب اس کو اٹھاتے ہیں انہوں نے کہا مال یتیم بھی رکھ دو اور لوگ آئیستہ چلنے لگے یہ فانس چلنے لگے کیوں بولو مرنے کی نیت سے یہ ہم کو سنا رہے ہیں ہم کڑی کچڑی کھا رہے ہیں اور وہ پلنگ پر بیٹھ کر پورے واقعات میرے کو سنا رہے ہیں پھر میرے کو کہنے لگے مولانا میں نے تو چار مینے ایک مرتبہ چار مینے دوسری مرتبہ چار مینے اللہ کا کرموں کے کئی مرتبہ چار مینے لگ گئے اور اس واقعے کو جو ڈاکٹر نے میرے کو کہا تھا اٹھارہ سال ہو گئے میں اللہ کے کرم سے تمہاری دعوت کرنے کے لئے زندہ ہوں اور وہ ڈاکٹر دنیا سے رخصت ہو گیا تو نظام کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کیا ہاتھ میں پھر دو ہجار دو میں میرے کو ملے ایک جگہ سوئے تھے میں نے دور سے پہچان لیا میں نے جا کر یوں کہا سلام دعا بعد میں کریں میں نے کہا حاجی صاحب آپ زندہ ہیں وہ سمجھ گئے اور میرے کو مہا نے کہا اوہ مولانا تم کڑی کی شکری والے ہاں میں نے کہا اور تم وہ پیدل جلنے والے بولے ہاں بولے سناو آگے بولے وہ انیس سو اٹھارہ سال ہو گئے اللہ کا کرم ہے کہ کڑی کچڑی کی دعوت دینے والا زندہ ہے اور اللہ کے دین کی محنت پہ پڑا ہے اور اس ڈاکٹر کا بیٹا جو ڈاکٹر تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو نظام تو اللہ کے ہاتھ میں تو مہا نے دعا کے ذریعے سے اللہ کے کہنا شروع کر دیا اے اللہ باپ بھی انتظار میں ہے بیٹا بھی انتظار میں ہے لیکن تو بڑا طاقت والا ہے تھوڑی دیر نہیں ہوئی کہ بیٹے نے آنکھ کھولی تھوڑی دیر ہوئی تو مہا نے اس کو دو تین خطر پانی کے ڈالے تھوڑی دیر ہوئی تو مہا نے اس کو دیکھا یہ تو مسکرا رہا ہے تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ بیٹا بیٹ گیا تھوڑی دیر ہوئی کہ بیٹا کھڑا ہو گیا ارے بھئی یہ کیا ہو گیا تو کہنے لگے ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے ساری دنیا کا تجربہ جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ یقینی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا اے نبی جی اعلان کر دو قُلِ اللہم مالک الملک میں جس کو چاہے اس کو حکومت دوں میں جس کو چاہے اس کو زندگی دوں میں جس کو چاہے اس کو صحت دوں میں جس کو چاہے اس کو دنیا کی چیزیں عطا فرماؤں کنٹرول تو میرے ہاتھ میں ہے کن فیا کن کا مالک تو میں ہوں فعال النماء یوریت تو میرے ہاتھ میں ہے میں دنیا میں جو چاہے گا وہ کروں گا لیکن اس کو سیکھنے کے لئے اللہ کے نبی حجور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں تیرہ سال محنت کروا کر صحابہ اکرام کی زبان سے یہ جملہ نکالا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اس کے بعد قرآن پاک کو سیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کے ہاتھ میں سانٹھ روپے دیتے ہوئے کہنے لگے اللہ پاک کا وعدہ یقینی ہے تُو نے چھے روپے خرص کیے من جا بالحسنتی فلہ عشر ومثالیہ جو ایک لے کر آئے گا اللہ پاک ایک کے دس دیں گے تُو نے چھے روپے خرص کیے تھے اللہ پاک نے ایک کے بدلے میں سانٹھ تیرگو واپس کر دیے نظام تو دنیا میں کون کرے گا بولو اور ہر ایمان والوں کے ساتھ ہماری بات چر رہی تھی وَلَوَنَّهَ لَلْقُرَا عَامَنُوا وَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَا آسمان سے برکتیں اترے گی ایک آدمی یہ جیب میں مسواہ رکھے سیدھے جیب میں اور الٹے جیب میں تلاش کرے بولو قیامت تک ملے گا برکتیں تو آسمان سے آئے گی برکتیں تو ایمان و تقوی پر آئے گی برکتیں دکانوں میں نہیں برکتیں دنیا کے ملکوں میں چھاننے کے من نہیں ایک کی دو دو کی چار چار کی آنٹ کرنے میں نہیں اور سولہ اور اٹھارہ گھنٹے کی محنت کرنے میں نہیں ہے تو جابیر ابن عبداللہ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ بھئی ایک ہزار کا مجمع آ رہا ہے تو بیوی تو ایمان والی تھی بیوی نے دعوت کی محنت کو کیا تھا بیوی نے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کیا تھا آنکھوں دیکھی پر یقین نہیں کیا آنکھوں دیکھی پر تو چھے آدمی کا کھانا ہے لیکن برکتیں آسمان سے اترے گی تو بیوی نے اپنے شہر کو کہا آپ نے حقیقت حال بیان کر دی کیا بھئی کھانا پانچھے آدمی کا ہے بولے ہاں اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیوں اس لئے کہ اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے صاحب شریعت نے کہا ہے اور ان کی بات کی لحاظ تو اللہ رکھے گا جب وہ آئے واپس تو حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تنور سے روٹی نہ نکالنا اور آگ سے ہنڈیا کو نیچے نہ اترنا میں آنے کے بعد میں اپنے طور پر تقسیم کروں گا اب یہ صحابہ کرام کی جماعت پہنچی دس دس بیس بیز آدمی کھاتے چلے گئے اللہ کے نبی نکالتے دیتے چلے گئے اور پورا مجمع کھا لیا کتنا بولو ایک ہزار کا مجمع نے کھانا کھا لیا اور کھانا جتنا پکا ہوا اتنا موجود ہے حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ کو واپس کرتے ہوئے کہا اللہ پاک تیرے کھانے میں مبارک دے ہوئے برکتے دے ہوئے خوب جزائے خیرتہ فرماوے یہ تیرا کھانا تیرے کو مبارک ہم تمام کو ہمارے اللہ نے کھلایا لیکن یہ کب ہوگا ولو النخل القرآن ہم چاہتے ہیں کہ نبا کی عزت کے منارہ پر بٹھاوے تو عزتیں یہ ملے گی مال کی بنیاد پر ملے گی عہدے کی منیاد پر ملے گی کرسی کی بنیاد پر ملے گی تندورستی اور جن کھانے کی طاقت پر ملے گی میں تو جن میں جاتا ہوں روز آدھا گھنٹا ارے نہیں وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین عزت اللہ کے خزانے سے نبیوں کے راستے سے مومنین کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے کپڑوں میں نہیں ہے زیادہ مال خرج کرنے میں نہیں ہے دنیا کے فورین کے ڈاکٹر بنانے اور وکیل انجینئر بنانے میں نہیں ہے بہت بڑی کرسی حاصل کرنے میں عزتیں نہیں ہے عزتیں تو اوپر سے چلے گی وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین عزت اللہ کے خزانے سے نبیوں کے راستے سے نبیوں کے راستے سے نبی والی زندگی ہماری زندگی میں ہوگی تب اللہ پاک عزت عطا فرمائیں گے میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ پوری گاہ پوری بس فول ہے اور سب کھڑے ہیں ہم لوگ تو بیٹھے تھے ایک چاچا چڑھے دھاڑی والے تو دس آدمی کھڑے ہوگئے ہائی صاحب یہاں ہائی صاحب یہاں ارہ بھئی یہ کیا ہے بولے ان کی زندگی میں سنت ہے ان کی زندگی میں نورانیت ہے کوئی پہچان والے نہیں تھے آپ نے میں نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے یہاں مکتی زین و نابدین رحمت اللہ علیہ پوروز کے تھے ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا عیسو علیہ السلام کے ساتھ محبت مولانا عیسو صاحب کے ساتھ محبت تھی گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھے بولے یوسف پھر دوسرا بیدہ پیدا ہوا ایک خاندان میں اگر یوسف نام رکھ لیتے ہیں بولے دوسرے پورے خاندان میں یوسف نام لوگ رکھتے ہیں اپنے چتہ جت بھائی کا بیٹا کا نام تو یوسف ہے لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کا نام پوچھا گھر والوں نے دوسرا بیٹا آیا اس کا کیا نام رکھے بولے یوسف بولے اول یوسف یہ یوسف ہے سانی تیسرا بیٹا پیدا ہوا گھر والوں نے پوچھا کیا نام بولے یوسف ہے سالیس چوتھا بیٹا پیدا ہوا گھر والوں نے پوچھا کیا نام بولے یوسف ہے رابے یہ عزت کس کی طرف سے مل رہی ہے آج تک پوری دنیا میں کسی ایک کا نام فیرون رکھا ہو تو جڑا کھڑے ہو کہ میرے کو بٹلاؤ آنا ربکم العالی کہنے والا چار سو سال تک اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا اور مصر کی گدی پر بیٹھ کر حکومت کر کے گیا ہے لیکن آج تک اس کے مرنے کے بعد کسی کا نام بولو قارون بہت بڑا مالک مالکہ اور اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھا کے چلتے تھے قرآن میں ہماری تمہاری گھر کی چابی تیجوری کی چابی پہلوان اٹھا کے چلتے تھے ارے بولو کروڑ پتی ابس پتی کو جا کے پوچھو تو بولے اب میری چابی تو میری جیب میں رہتی ہے لیکن وہ کتنا مال والا ہوگا کہ جس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے محل پہلوان اٹھا کا چلتے تھے لیکن اس کے مرنے کے بعد آج تک کسی نے اپنے بیٹے کے نام قارون رکھا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزتِ اللَّهِ کے خزانے ہم سب چاہتے ہیں اللہ پاکھ ہمیں بھی عزت دے دے ہوئے لیکن عزت کے لئے جو چیز درکار ہے ہم اس کو تو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کرتے ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں امن و امان رہے ارہ بولو چاہتے ہیں کہ نہیں بجرد عزت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاتم تائی کا بیٹا عزی بن حاتم آئے آپ نے دو جملے اکشارت فرمائے اسلم تسلم اسلم میں داخل ہو جا سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا اسلام تو سلامتی کا پیغام دے رہا ہے لیکن اسلام بھی تو ہونا چاہیے اس نے یوں کہا کہ میں ایک مجھب پر ہوں میں بھی ایک شریعت پر ہوں آپ میرے کوئی اسلام کی دعوت دیتے ہیں لیکن میرا بھی ایک مجھب ہے آپ نے کہا تیرا مجھب تو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں تیرے مجھب میں اتنا لینا ہے اور تو اس سے ڈبل لیتا ہے تیرے مجھب میں آپ نے اس کو دو تین باتیں سنائی پھر آپ نے پیشنگوئی قیامت تک ہم تمام کے لئے سمجھنے کی ضرورت ہے حالات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں اور جیسا دیس ویسا بھیس کرنے کی ضرورت نہیں ہم کو تو اللہ نے ایک دین دیا ہے ایک شریعت دی ہے ایک قرآن دیا ہے دعوت کی مبارک محنت دی ہے آخرت کے بنانے کا اور دنیا کے مسائل کے حل کرنے کا بہت بڑا نسخہ دیا ہے لیکن ہم بھی دھوکے میں ہیں جیسے پلیٹ فرم نمبر ایک کی گاڑی پر بیٹھ کر دو نمبر کی گاڑی چل لئیے اور ہم دھوکے میں ہیں کہ ہماری گاڑی چل لئیے اللہ پاک کا ایک نظام قائم ہے حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتیم سے تین باتیں بتلائی انتالت خیاتک اے عدی اللہ تیری زندگی کو لمبی کرے اس دین دعوت آخرت اور اللہ کے حکامات حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور دین اسلام انت دین انداللہ اسلام جو اللہ نے دین کے اعتبار سے اسلام تم کو دیا ہے اگر اس پر چلیں گے اللہ تیری زندگی کو لمبی کرے تو دیکھے گا کہ اللہ پاک قیسر اور قسرہ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کرے گے بڑی سوپر پاور طاقت ہے ہر جمانے میں رہی ہے قیسر روم اور قسرہ فارس کے بادشاہوں کو کہتے تھے تو عدی بن خاتر نے حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر بڑی تعجب کے ساتھ جیسے آج ہم متاثر ہیں دنیا کے حالات سے تو وہ بھی متاثر سے انہوں نے فوراں کہہ دیا قسرہ ابن حرمز اور وہ قسرہ ابن حرمز یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ان کا خزانہ فتح ہوگا حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ہاں ہاں قسرہ ابن حرمز قسرہ ابن حرمز قسرہ ابن حرمز حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسرہ ابن حرمز کے خطانے اس نے تین مرتبہ تعجب قسرہ ابن حرمز کسرہ ابن حرمز اتنی بڑی طاقت مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہوگی اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہاں کسرہ ابن حرمز کے خزانے اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کرائے گا آپ نے دوسری پیشنگوئی کی اس دین اور دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے دنیا میں امن و امان ایسا قائم ہوگا ایک عورت ایک ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے بیت اللہ آئے گی اور بیت اللہ کا تواف کرے گی سجی سجائی لدی لدائی ہوگی لیکن کوئی اس کی طرف برائی سے دیکھنے والا نہیں ہوگا اور پھر اللہ کے نبی نے تیسری پیشنگوئی ارشاد فرمائی اور یوں کہا آدھی تو دیکھے گا اس دعوت اور دین اور شریعت کے اور چلنے کی بنیاد کے اوبر اللہ پاک دنیا میں اتنی برکتوں کے خزانے کھولے گا برکتوں کے دہانے کھولے گا کہ دنیا میں زکاة لے کر چلنے والے مال تقسیم کرنے کے لئے جائیں گے لیکن کوئی زکاة کا لینے والا نہیں ہوگا ہر آدمی کو اللہ پاک نے صاحب مال بنایا ہوگا اللہ کا کرنا عدی ابن حاتم کو اللہ نے ایمان اتا فرمایا عدی ابن حاتم کہنے لگے میں اس جماعت میں موجود تھا جس جماعت کے ہاتھوں سے کسرا کے خزانے اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کیے میں بھی وہاں پر موجود تھا میں نے اللہ کے نبی کی بات کو اپنے کانوں سے سنا ہے آج میں نے تصدیق کر لی کہ بڑی سوپر پاور طاقت تھی لیکن دین اور شریعت اللہ کے حکامات اور قرآن پاک کے جریعے سے اللہ پاک دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو پیر زیر کرے گا اللہ نے وہ کر کے دکھ لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھی حضرت عمر نے پوچھا بہن کہاں سے آئی ایک ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آئی حضرت عمر کا زمانہ ہے خلافت کا دور ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اللہ پاک نے اسلام کو چمکایا ہے اور دنیا میں اللہ پاک نے امن و امان کا گہوارہ بنایا آپ نے پوچھا بہن تو نے رستے میں لوگوں کو کیسا پایا ایک ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے اونٹ پر سفر کر کے لدی لدائی سجی سجائی ایک عورت ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا پوچھنے پر جواب دیا کوئی اپنے بھائی نظر آتا تھا یا تو میرا بیٹا نظر آتا تھا یا میرا باپ نظر آتا تھا اس کے علاوہ میں نے تیسرا رشتہ محسوس نہیں کیا ہے مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی ایک فلیٹ میں پانچ کمرے بناوے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہو اس کو کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں فرمایا اس طریقے سے ایک ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آئی اور تیسری بات دعوت عظیمت میں مولانا علیہ ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے سن ننانوے کے اندر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے خلافت کا دور چر لہا ہے اور آپ نے افریقہ لوگوں کو بھیجا سفیروں کو زکاة کا مال مالدروں سے حصول کر لو جب مال جمع ہو گیا وہاں کے سفرہ نے پوچھا امیر اور مومنیر اس مال کو کیا کرے بولے وہاں کے غریبوں کو تقسیم کر دو جب یہ غریبوں کو تقسیم کرنے کے لئے گئے تو وہاں کے لوگ کہنے لگے ہم مالدار ہیں ہم غریب نہیں ہیں ہم زکاة کے حق دار نہیں ہیں ہم تو زکاة کے لینے والے ہیں یہ مال لے کر چکر کاٹے رہے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے حجر عبدالعز صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے چودہ سو سال پہلے کی بات اس وقت کے اندر صادر ہوئی جو عدیب نے حاتم سے کہا تھا کہ اس دعوت اور دین کو اور اسلام اور اللہ کے حکمات پر اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر اگر زندگیوں میں داخل کر لیا اللہ پاک اس کے نتیجے پر برکتوں کے دہانے کھولیں گے زکاة کر لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور ہر آدمی کو اللہ پاک صاحب نساب کا مالک بنائیں اس لئے بھائی دوستو بدرگو ایک محنت اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے اور گولنڈن چاند سے تم یوں سمجھتے ہو کہ دنیا ہم کو موقع دے وے اور ہم چلے چار مینے لگا دے وے جب دمام چیزوں سے فارنگ ہو جاوے ایسا نہیں ہوگا یہ تو اسی دنیا کی زندگی میں جہاں کھٹا کٹ ہوگی وہاں گھٹا کٹ چلے گی ایک ایک آدمی اس نے اپنے گھوڑے کو پالا اور گوے میں پانی اس کو پلاتا تھا ہوتے ہوتے پانی نیچے اتر گیا اب اس کا پانی پینے کا مشکل ہو گیا تو اس نے ایسی کوئی چیز ڈالی جس سے پانی کو ڈول سے کھشنے لگا اب اس میں آواز آنے لگی اور یہ ایک اونٹ یا اس کا گھوڑا بھاگنے لگا اس نے کہا بھائی صاحب اب تو کھٹا کھٹ کے اندر گھٹا گھٹ کرنی پڑے گی فرمایا دنیا میں بھی یہی ہے کہ میں فارغ ہو جاؤں میرے بچوں کی شادیہ ہو جاؤں میرے پوتے کے اس ولی ماں میں دیکھ لوں اور اس کے بعد میں اللہ کے راستے میں جاؤں دوستو بزرگو نہیں ہیں اللہ پاک کی طرف سے بڑا گولندن چانس اللہ نے دیا ہے دعوت کی مبارک محنت کی فضیلت قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا یا ایوہا اللہزین آمنوں حَلَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اے ایمان والوں میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک مسئبت سے دردناک عذاب سے تم کو نجات دے جو محنت دردناک عذاب سے نجات دے گی وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے حالات کو صحیح نہیں کریں ہم مسائل میں پیستے ہیں جیسے ایک آدمی روڑ کے نیچے چلے ہائیوے کے نیچے کانٹے بھی ہیں پتھریلی زمین ہے چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں اب وہ چل لائے وہ تھوڑی دے اوہ کیا ہوا بھئی کانٹا لگ گیا پھر چلا تو پتھر چلے اوہ اوہ اوپر آجا نہیں میں تو برابر ہوں اوپر آجا روڑ پر میں برابر چلوں پھر تھوڑا چلا تو ایک بڑا کانٹا اللہ پاٹ کا ایک نیزام لیکن وہ مان کر نہیں دے رہا ہے کیا ہو گیا میں برابر ہوں میں دنیا میں پڑیشان ہوں ٹینسن میں ہوں پروبلم میں ہوں مشکلات میں ہوں بے برکتی میں ہوں لیکن میرے کو مجھا آتا ہے جیسے بھیل کھانے والا میرس ڈالتا چلا جاتا ہے آنکھوں سے ناک سے زبان سے سب نکلتا چلا جاتا ہے اور ماشاء اللہ کتنا اچھا تیشت ہے آج ہمارے حالت بھی اسے ہو گئی ٹینسن میں پروبلم میں مسائل میں مشکلات میں بے برکتی میں ہیں اور اللہ پاک کیوں کہتے ہیں ارہ ہائیوے پر آجا مین روڑ پر آجا پلہا دی ہی سبیلی ادعو الاللہ یہ مین روڑ ہے اللہ پاک نے اس کو رستے سے تعبیر کیا ہے پلہا دی ہی سبیلی ادعو الاللہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے جریے سے اپنے نبی سے کہا اے نبی جی اعلان کر دو یہ میرا مین روڑ ہائیوے روڑ ہے اور نیچے چلنے والوں آ جاؤ اور میرے کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے بہت میرے کوئی پہاڑ توڑنے کے نہیں ہے ادعو الاللہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور کیسے علا بصیرت پورے یقین کے ساتھ کہ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ نے اس میں رکھا ہے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول آئے کہ اللہ کے نبی میں اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا میرے پاس کچھ مال ہے میں مال لگانا چاہتا ہوں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں بہت سے عمال خدمت ہے تعلیم ہے پکانا ہے گھشت ہے لوگوں کو دعوت دینا ہے سمجھانا ہے میں کسی عمل کے سواب کو خاصل کرنا چاہتا ہوں اپنا مال بیوہ مسکین گریب یتیم دوسری جگہ نہیں لگا نا جہاں ہمارا لگ رہا ہے اے اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کتنا مال اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی چھ ہزار روپے چودہ سو سال پہلے چھ ہزار روپے تو آج کے کتنے ہو گئے ارے بولو ارے پچاس پچاس سال پہلے لوگ کہتا تھے کہ ان کی زمین تو پچاس روپے میں ملتی تھی پچاس سال پہلے تو چودہ سو سال پہلے کا کیا حال ہوگی اس وقت تک چھ ہزار روپے تو چھے کروڑ سے بھی زیادہ آج ہو گئے اب قیامت تک دعوت کی مبارک محنت پر کیا ملتا ہے حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان صحابی رسول سے یوں کہا تم چھ ہزار روپے سب کے سب تھوڑے نہیں ہم تو کتنے لگاتے ایک جماعت ابھی آئی بمبئی کی واپسی تھی میں نے پوچھا بھے آپ صورت میں آگئے کیسا رہا کیا یہ پوری بات ہے پوچھنے کے بعد میں نے کہا بھے تم نے کتنا روپیہ لگایا چھلے میں کتنا خرچہ ہوا بھے مولانا صورت تھا آنے جانے کے ٹکٹ کے علاوہ ہم کو تو کبھی کوئی چیز کھولنے کا برطن کھولنے کا موقع ہی نہیں ملا میں نے کہا پھر بھی بھے ایک ہزار روپے کتنا خرچہ ہوا اب میں نے کو پوچھا میں نے کہا تو بمبئی میں کہاں رہتا ہے بھے تیرا فلیٹ ہے بھے کراہ کرے بھے میرا کتنے کھا ہے بھے پچاس لاکھ کتنے کھا ہے میں نے کہا تیری دکھا نے بھے کتنے کی کہاں پر اس نے بتائی کتنے کی دونوں ملا کر کتنے ہو گئے ارے بولو اب میں نے کہا کہ ایک کروڑ روپے کا تُو مالک ہے اور ایک ہزار روپے تُو نے خرچ کیا تو کتنے ٹکے کتنے فیصد تُو نے اللہ کے دین کے تقادے پر مال لگایا اس نے کہا اگر ایک فیصد لگتا تو ایک لاکھ روپے لگتا ایک کروڑ کا ایک فیصد اور ایک لاکھ تو اس نے یوں کہا کہ زیرو ون پوئنٹ یعنی ایک ٹکہ کا بھی ایک ٹکہ چلو اپنے گجراتی میں ایک ٹکہ کا بھی اور میں نے کہا ہم کو پہنچنا ہے ایک ٹکہ پر ایک لاکھ روپے لگا پر پھر ایک سے دو دو سے آنٹ آنٹ سے بانوے بانوے سے اٹھانوے سو ٹکہ تیرہ ایک کروڑ روپیہ سو فیصد اللہ کے دین کے تقادے پر لگ جاوے یہ اللہ پاک کی طرف سے مطالبہ ہے ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بینن لہم الجنہ ہم نے مومن کی جان اور مال کو اللہ کے دین کے تقادے پر لگا دیا خرص کر دیا ہم بک گئے اللہ پاک نے ہم کو خرید لیا ہے اور ابو پکر صدیق رضی اللہ طرح نے پورا جانمال لگا دیا عمر فاروق نے آدھا لگا دیا عام صحابہ کرام کی ترتیب ایک چوتھائی ہے کم سے کم وہاں تک تم کو پہنچنا ہے ابھی تو ہم نے ایک فیصد کا بھی ایک فیصد نہیں لگا ہے اس لئے دوستو بزرگو اس دعوت کی موقع تو حجر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں کہا کہ تُو چھے ہزار روپیے سب کے سب خرص کر دے خرائے والمساکین والحاملین علیہ یہ جتنے مسرب بیان کیے ہیں اگر تُو نے مان لگا دیا اور ہر ایک کا بدلہ ثواب کی شکل میں اللہ دے گا لیکن اس کے باوجود بھی ایک آدمی اعلیٰ کلمت اللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیئے سے گیا ہے اور آ کر ٹھک کر سو گیا اس کے سونے پر جو اس کو ثواب ملنے والا ہے تیرے چھ ہزار روپے کا ثواب اس کا مقاملہ نہیں کر سکتا یہی تو بات تھی حضرت عمر رضی اللہ طرح کہنا لگے اے ابو بکر میری اور میرے پورے خاندان کی ساری زندگی کی نیکی آپ لے لو اور آپ کی ایک دن اور ایک رات کی نیکی میرے کو دے دو بھئی کیا بات تھی کہ وہ ایک رات تھی جس رات کے اندر تمام کفار مکہ اللہ کے نبی کے نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پر تھے اور ابو بکر صدیق ساتھ میں اور غار سور میں اور چاروں طرف سے مکہ کے لوگوں نے اعلان کر دیا نعوذ باللہ جو پکڑ کر آئے گا لے کر آئے گا ہم اتنے اتنے اوٹیں گے یہاں تک کہ لوگ گار کے موہ کے قریب پہنچ گئے اور ابو بکر صدیق کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہم کو بھی دیکھ لیں گے لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہے کیا فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا اے ابو بکر گم کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ تو اللہ کی ذات ہے تو وہ اور وہ رات جو دن جس دن اللہ کے نبی دنیا سے رخصد ہو گئے اور تمام کے تمام صحابہ بدحواس ہو گئے ابھی کیا ہو گیا اس وقت کے اندر ابو بکر صدیق نے جو خطبہ دیا ہے اور اس وقت کے اندر تمام مرتز واپس آئے اور تمام زکاة کے دینے والے واپس لوٹے اور تمام سے انہوں نے مقابلہ کیا اور مصرمہ ابن قذاب کو قتل کروایا اور مصرمہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا ہے اور صدیق اکبر کھڑے ہیں وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول اس خطبے کو جب آپ نے ارشاد فرمایا ہے اور اس دن پورا اسلام اور مسلمانوں کی جماعت سمل گئی تو کہنے لگے وہ ایک رات ہم کو دے دو اس کا ثواب اور وہ ایک دن کا ثواب دے دو اس کے بدلے میں عمر اپنے پورے خاندان کے ثواب کو دینے کے لئے تیار تو صدی کی ترتیب تھی پہنچنا تو وہاں تک ہے لیکن اللہ کرے اللہ کرے والسابقون الاولون من المہادرین والانصار والذین تبعوہم بحسان وہ مہادرین اور انصار کی جماعت جو سب پل لے گئے عام صحابہ اکرام کی زندگیہ ایک تہائی لگتی تھی چار چار مینے لگ جاتے تھے اگر اس کے پیچھے پیچھے والذین تبعوہم بحسان جو ان کے پیچھے پیچھے اچھی طریقے سے اپنی زندگی میں ان تمام امور کو داخل کر لے گا رضی اللہ عنہ جیسے اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کے پیچھے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی اللہ پاک راضی ہو جائیں گے اور ان کو بھی اللہ پاک ایسی جنت دیں گے جیسے صحابہ کرام کو جنت اللہ پاک نے دیئے قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کے پیچھے اور آپ کی طریقے سے قربانی کا بدلہ اللہ آخرت میں دے وے اس کے لئے دوست و بزرگو اللہ نے ایک موقع دیا ہے ہمارا استعمال ہمارے دعوت کی مبارک زندگی گولڈن چانس اگر ہم نے اس پر تے کر لیا کہ اللہ بہت وعدے ہو گئے بہت دیر سے ارادے کر رہے تھے لیکن کبھی بی بی کبھی بچہ کبھی کاروبار کبھی بیماری کبھی حالات نے ہم کو اجازت نہیں دی لیکن جیسے لوگ ڈاؤن کے زمانے میں کاروبار نہیں تھا تُو کھلاتا ہے اے اللہ ہم تیرے دین کے تقادب اور آج نیت کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں آج تک کوتائی ہو گئی اور آج نیت کر کے اے اللہ ہم سب اس بات کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سب ہم سب چاچار مہنے لگائیں گے ارے لگاؤگے انشاءاللہ ارے لگاؤگے انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے کہ لگائیں گے ترک پورا ہاتھ اٹھاؤ جتنا مینے اٹھایا کچھ سمددر آدھا ہاتھ اٹھاتے ہیں نہیں اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی بتلانی پڑے گی ترک کھڑے ہو جاؤ ترک کھڑے ہو جاؤ جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا ہمارے صورت میں تو حیث آئے کہ چلنے کیلئے کھڑا ہونا پڑتا ہے آپ کے ان میں بیٹھے بیٹھے لوگ چلتے ہیں جس کو چلنا ہے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا اور جو یوں چاہے کہ میں نہیں چل سکتا جب آپ کھڑے ہو کہ دیکھ لیں اللہ پاک نے طاقت دی ہے آپ لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا جس نے ہاتھ اٹھایا وہ تو کھڑا ہونا ہی ہونا ہے اس کو تو جانا ہی جانا ہے ہاتھ اٹھانے کی طاقت تو اللہ نے دی اور ہاتھ کس نے اٹھوایا ارے بولو حضرت علی کہتے ہیں جس کو دعا مانگنے کی توفیق ملی اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے تو جس کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق اللہ نے دی اس کو قبول بھی تو اللہ ہی کرے گا اور کون نیت کرتا ہے جب آپ کھڑے ہو جاؤں اچھا وہ کونہ جب آپ کھالی کر دو کھالی ہے یہ پورا مجموع میرے صدیحات کی طرف آ جاؤں ایک منان سے ان کے چاچا میں نے ان کی مزدید اور یہ دو دیسمبر تک ہماری جماعت روانہ ہو جائے گی باقی صدیح آگے آ جاؤں جنلی میرا آگے آ جاؤں میرے پیر کے انگوٹے تک آ جاؤں آپ لوگ چلو مشاہدلہ آپ لوگ آگے بڑھ جاؤں آپ لوگ آگے آ جاؤں جنلی یہاں میرے پیر کے انگوٹے تک آ جاؤں او بچوں میرے پیر کے انگوٹے تک آ جاؤں جنلی آ جاؤں جنلی جنلی آ جاؤں یہ باہر والے باہر جو بیٹھے اندر آ جاؤ آپ لوگ آگے بڑھ جاؤ اچھا بھائی یہ یہ مجمع پہلے آگے بڑھ جاؤ وہ ان کو بیٹھنا ہے آپ لوگ آگے آجا آپ ہی سب سب کو لے کر آگے آجا ملی زہر جلدی سے آگے آجا اب اور آگے آجا اچھا آپ لوگ کیا کرو گے ایک بات پوچھو ایک بات پوچھو نعراض تو نہیں ہوں گے آج کونسی تاریک ہے سترہ نوویمبر دو ہزار ایک سال پہلے کیا تھا سترہ نوویمبر سترہ نوویمبر دو ہزار اکیس سے لے کر سترہ نوویمبر دو ہزار بائیس تک نہ چلہ لگا ہو نہ چار میں نہیں لگے ہو وہ جرہ کھڑے ہو جاؤ سترہ نوویمبر دو ہزار اکیس سے سترہ نوویمبر دو ہزار بائیس تک نہ چلہ لگا ہو نہ چار میں نہیں لگے ہو وہ جرہ کھڑے ہو جاؤ پہلے جرہ کھڑے ہو جاؤ میری بات کو سمجھ رہے میں بھی سورت کا ہوں جرہ کھڑے ہو جاؤ سترہ نوویمبر دو ہزار اکیس سے پہلے آپ کے بہت چار میں نہیں لگے سترہ نوویمبر دو ہزار اکیس سے لے کر سترہ نوویمبر دو ہزار بائیس تک نہ چلہ لگا نہ چار میں نہیں لگے آپ سب کے لگے تو کھڑے تو ہو جاؤ آپ بھلے سٹوڈن میں جانتا ہوں تمہاری پیشانی پر جو جو لکھے لائے میں تو جانتا جھونے آپ سب کے لگے تو میری بات جرہ سمجھ تو جاؤ جس کے نہیں لگے وہ جرہ کھڑے ہو جاؤ جس کے نہیں لگے وہ جرہ کھڑے ہو جاؤ ابھی بھی بہت سے ساتھی باقی ہے بیٹھے ہیں میری بات کو سمجھ نہیں رہے لیکن میرے بھو گجراتی اتنا اچھا بولنے نہیں آتا دو ہزار ایکیس سترہ نوویمبر سے لے کر دو ہزار بائیس سترہ نوویمبر تک نہ چلہ لگا ہو نہ چار میں نہیں لگے ہو وہ جرہ کھڑے ہو جاؤ آج صاحب آپ کبھی تو نہیں لگا چھل لائے تو مانتا نہیں آپ سب کے لگ گئے اچھا یہ کتنے ہیں ایک دو تین چار ہو بھاپو پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ یہ پندرہ ہو امجد بھائی کے پاس سلے جاؤ اچھا ایک آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ اچھا اس میں ابھی چلے کی جماعتیں کون کون ہے وہ جرہ کھڑے ہو جاؤ آپ ہر سال چار مینے کی نیت سے پھر کو پرچہ بنا کے دو ہر سال چار مینے جاؤ اب لوگ آگے آ جاؤ آپ لوگ آگے آ جاؤ بھئے آگے آ جاؤ آپ لوگ یہ نیت کرو کہ اب جب بھی نکلیں گے مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد تین مینے کے بعد لیکن انشاءاللہ چار مینے لگائیں ٹھیک ہے آپ جب بھی نکلو گے تب جرا کھڑے ہو جاؤ جرا کھڑے ہو جاؤ آپ سب مہ بھک بھائی یہ سب کا نام لکھ لو وہاں بیٹھ جاؤ یہ سب مہ لکھ ہو گیا سب سب کا نام لکھو یہ سب چار مینے والے ہیں بھائی جو فارق ہو جاؤ پہ قریب آجانا جو فارق ہوگے قریب آجانا جو فارق ہوگے قریب آجانا بھائی وہاں سے جس کا نام لکھا گیا ہے وہ میرے پاس آجاؤ جس کا نام باقی وہ لکھ کر آجاؤ آپ سب اتنی نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس دن ماہ سے ہماری ہر مسجد کی چاچر مینے کی جماعت ہم بھیجیں گے روزانہ اثر سے عشاء فجر سے لے کے نو بجے تک اللہ توفیق دے وے چھٹی کا پورا دن لگا لو تین دن پابندی کے ساتھ اکشا لگا لو آنے والی جماعتوں کے ساتھ تھوڑا سا ملجل کر کام کر لو ہر گھر میں بیٹھ کر اتمنان سے آدھا پونا گھنٹا پوری دعوت دو اور پورے یقین کے ساتھ مسائل کے حل ہونا اللہ نے دین و شریعت میں رکھا ہے اس کو پورا دل سے کہو گے سب سے پہلے اللہ پاک آپ کے دل میں بات کو اتھارے گا اور اللہ توفیق دے وے ہماری برکت سے دوپاں دس پتیس پتہ جو لگ گئے انشاءاللہ خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والوں کو اللہ پاک اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا اللہ کرنے والوں کو دیں گے اور پوری ڈنکے کی چوٹ پر پورا یقین کے ساتھ کامیابی کی دعوت دےو مال سے چیجوں سے اہدے سے دمائیوں سے سونے سے چاندی سے پیٹرول سے ڈولر سے پاؤن سے یورو سے یہ تو ساری دنیا بول رہی ہے مسلمان کی بولنے کی دعوت یہ نہیں مسلمان کو تو اللہ نے سکھا ہے کیا بولنا چاہیے ابھی ابھی یہ سمت کو وہ حضرت مریم کے قصے میں قالت ہوا منعیند اللہ یہ تو اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے ہم کو تو بولنا بھی سکھلایا یہ پورے ایک علاقے میں دعوت چلا دو کہ جس کے نتیجے پر ہر آدمی کی زبان پر اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہم نے دیکھا پڑوس کے اندر حاجی عبدالوحب صاحب ایک بیان میں دو سو مرتبہ یوں کہتے تھے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اور ہم نے دیکھا وہاں کی در و دیوار پر لکھا ہوا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے بچے گانے نہیں کہتے دنیا بر کی چیزیں بکتے نہیں ہیں ان کی زبان پر جب نکلتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے فیضاؤں میں اللہ نے آواز کو چلا دیا اللہ کرے اللہ کرے ہم لوگ نا امید نہ رہے ہم بھی اللہ کے نبی کے کلمے کو پڑھنے والے ہم بھی دعوت کی مبارک محنت کے ذمہ دار ہیں اللہ نے ہمارے سر پر دعوت کی ذمہ داری کا بوجھ رکھا ہے ہم کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں ہم اللہ کے نبی کے نائب ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہیں لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کے ارے بھئے ہم بھی اللہ کے خلیفہ ہیں ہم اللہ کے نائب ہیں دنیا میں اس لئے میں اور آپ بھی دبا کر محنت کریں ہر گھر کی ملاقات کریں سو فیصد مردوں میں عورتوں میں بچوں میں جوانوں میں بڑوں میں ایسا ایک ماحول بنا دے ہوئے کہ اللہ کو پیار آ جاوے اور ہماری موت بہت آسان ہو جاوے تو سب کروگے انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے کہ اثر سے عشاء اور فجر سے نو بجے تک یا جتنا آپ کے پاس وقت ہے انشاءاللہ مقامی محنت اور گھر گھر کی ملاقات کریں کروگے انشاءاللہ کون کون کرے گا چرا خادر گھبرانا مت ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے ہر مسجد کی جماعت اللہ تیار کرے گا اور ہمارے اندر اللہ نے استعداد رکھا اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و نبینا مولانا محمد و علیہ وسلم و نبینا مولانا محمد و بارک و سلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاوں کو درگزر فرما کرم کا رحم کا عفو کا آفیت کا سہولت کا آسانی کا یسرہ کا معاملہ فرما تیرہ حکمات کی پابندی نصیب فرما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و والی زندگی کی توفیق عطا فرما قدم قدم پر ہماری مدد فرما ہماری نسرت فرما اے اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما ہم بیٹھنے والے کو قبول فرما ارادے کرنے والے کو قبول فرما چار مینے لکھانے والوں کے لئے آسانیہ پیدا فرما ان کی قیامت تک کی نسلوں کو تو قبول فرما حافظ اور عالم دین کے دائیوں کو پیدا فرما اے اللہ کرنے والی ذات تو تیری ہے اے اللہ تُو نہیں آج تک کیا ہے ابھی بھی تیرے کرنے سے ہو رہا ہے اور آئندہ بھی تیرے کرنے سے ہوگا اے اللہ دنیا کا باطل بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اے اللہ ہم تم تمام کو حق کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ تُو نے وعدہ فرمایا ہے جَعَلَ حَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ جب دنیا میں حق آئے گا اے اللہ باطل کو تُو ختم کر دے گا اے اللہ باطل تو ٹوٹنے کے لئے ہی ہے اے مالک تُو ہمیں حق کی محنت کے لئے قبول فرما حق آوازوں کو دنیا میں غلبہ نصیب فرما ہر کچھے پک کے مکان میں تیرے نبی کے لائے و دین کو داخل فرما اے اللہ اے اللہ دینِ اسلام کو غلبہ نصیب فرما اے اللہ پیارے نبی کے ایک ایک سنت کو زندہ فرما تیرے احکامات کو زندہ فرما قرآن کو زندہ فرما تیرے یاد کو زندہ فرما تیرے علم کو زندہ فرما اے اللہ اکرام اور محبت کو زندہ فرما اے اللہ تیرے رضا مندی کی نیت کو زندہ فرما پورا جان پورا مال مشورے کے ساتھ اے اللہ حقیقت والا دین زندگی میں اتارتے ہوئے سارے عالم میں اے اللہ تیرا تعرف کراتے ہوئے اور دین پر کامیابی کے وعدوں کا یقین دلاتے ہوئے اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما تندرستی عطا فرما ہر بیماری سے پوری پوری حفاظت فرما ہمارے بہت سے بھائی پڑھشانے ان کی پڑھشانیوں کو دور فرما بہت سے بیمارین کی بیماریوں کو دور فرما بہت سے مقروضے ان کے قرضے کی ادائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما بہت سے مزدونے آفیت کے ساتھ رہائی نصیب فرما بہت سے بے اولادیں نیک سالے اولاد عطا فرما بہت سے بے جوڑے ہیں نیک سالے جوڑا نصیب فرما بہت سے اولاد نافرمانے اے اللہ ان کو فرما بردر بنا آنکھوں کی تھندک کا سامان بنا دنیا بھی اچھی بنا آخرت بھی اچھی بنا دنیا اور آخرت کی سرخ روی نصیب فرما دنیا اور آخرت کی زلت اور رسوائی سے اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما حجر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے ہمیں تجھ سے مانگتے ہمیں خیر نصیب فرما اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے ہمیں تجھ سے پناہ مانگتے ہمیں پناہ نصیب فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا ونبینا مولانا محمد و بارک و سلیم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالم سبحان رب العزت سبحان رب العزت سبحان رب العزت